شمس صاحب بہت شکریہ شمس صاحب وزید توقع کی جائے کہ چینی کی قیمتوں میں کمی ہوگی بہت تیزی سے کمی آئی ہے شکریہ شازے دیکھیں جی شگر کرشنگ جیسے ہی سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پرائسز ڈیکلائن ہونے شروع ہو جاتی ہیں اور ابھی جو ہے مارکٹ سٹارٹ ہوئی تھی جب کرشنگ کی تو وہ کوئی سور پہ نائنٹی ایٹ پہ سے سٹارٹ ہوئی تھی اور اگر تک ایک مہینے کے اندر آپ دیکھیں تو قریبا کوئی سیونٹی فائیب تک آ گیا ہے کل رات تک جو بزنس کلوز یہ ڈیلنگ وہ سیونٹی فائیب کی تھی اور اب آگے بھی مزید اس میں کمی کی نظر آ رہی ہے گنہ جو ہے دو سو چار دو سو پانچ سے لے کر دو سو چالیس دو سو پہنچ تک یہ لوگ خرید رہے ہیں تو اس حساب سے تو گنہ شگر کی جو کاؤسٹ ہے وہ تقریباً پچپن روپے تک ہارلی باون پچپن روپے کی پڑے گی تو چینی مزید اس میں کم ہوگی یعنی کہ جو حکومتی پولیسیز ہیں جلدی کرشنگ شروع کرنا اور چینی دیر سے ہی درامت کی مگر درامت کرنا اس دونوں کا فائدہ ہوا ہے نہیں شازیب دیکھیں اس میں ایمپورٹ نے کوئی رول ادار نہیں کیا جو کرشنگ سیزن سٹارٹ ہوتا آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ چینی جو ہے آگے جا کے گورنمنٹ جو ایمپورٹ کر رہی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور سبسیڈیز کی بجائے ان کو بہت زیادہ ان کو لاؤس اونر اٹھانا پڑے گا کیونکہ جیسی کرشنگ سٹارٹ ہوتی تو سپلائی بڑھ جاتی ہے اور سپلائی بڑھنے سے شگر بیارنس جو ہے کیونکہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے ہمارے پاس اس سیزن میں جیسے تھنڈ شروع ہوتی ہے ہے تو آپ کے جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو جاتی ہے ڈیمانڈ سپلائی کا رول بھی ہے یہاں پہ اپلائی ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے مارکٹ میں ڈیمانڈ کم ہے اور سپلائی زیادہ شروع ہو گئی ہے اور شگر بیارنس جو کرشنگ سٹارٹ کر لی ہے اب تقریبا بہت ساری ملے سٹارٹ ہو گئی ہیں اور کچھ نہیں ہے تو وہ بھی آگے جا کے کرنا شروع کر دیں گی تو اس سے ہی فرق پڑا ہے ایمپورٹ نے ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ڈالا بلکہ ایمپورٹ کی تو جو ہے آپ دیکھیں تو اس میں تو پرائیویٹ سیکٹر نے بھی ایمپورٹ کیا تھا اور اس وقت جو ہے ٹی سی پی کے پاس تقریبا ایک لاکھ پچیز آر ٹرن کے قریب ایمپورٹڈ شگر پڑی بھی ہے اور وہ یوٹیلی سٹور پہ آر سارٹ روپے کی بیچ رہے ہیں تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑا اس مارکٹ سے بہت شکریہ